جو رات میں پرابلم ہوا ہے جو ایشوز مارننگ ہم سب کو معلوم ہوا ہے جس طرح سے مارننگ مجھے نو بجے معلوم چلتے گی میں امیڈیٹ پہلے ایس پی کو بات کیا ڈی ایس پی کو بات کیا سبھی پولیس ڈپارٹمنٹ کو اور اڈمیسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو بات کر کے اس کو بہت ہی سیریس ایشوز ہے اس پہ کیونکہ بیدر میں کئی سالوں سے بہت ہی امن شانتی پیار کرناٹک میں میں سمجھوں بیدر کا نام لیا جاتا تھا کہ بیدر بہت ہی امن ہے بلکہ اس کو بگاننے کی کوشش کی گئی ہے چانک رات میں کچھ بدماش لوگ اس طرح سے کیا ہے اور جو بھی سماج میں کسی کے فیسٹیول میں ہر سماج کے فیسٹیول میں ہم سب کو ریکسپیٹ کرنا چاہیے لیکن کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں جو بھی بدماشی کیے ہیں اس کا پورا ویڈیو ریکارڈ ہے اور اس کو سیریس ایکشن لیتے بول کے ڈپارٹمنٹ بولے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ یہ رات کا جو واقعہ ہوا محمود گاوان کے پاس کا وہ خابل مضمت ہے میں صبح سے ایمیلے صاحب رحم خان صاحب سے کانٹیکٹ میں تھا ایمیلے صاحب بھی میرے سے کانٹیکٹ میں تھے ایمیلے صاحب سے باتچیت کے بعد میں خود بھی پولیس ٹیشن ریٹن کیا مقامی حضرات بھی تھے وہاں پہ ایکشن لینے کا پورا تیخون دیئے ایڈیشنل اسپی صاحب ڈی اسپی صاحب اور تیخون کے بعد وہاں سے محب ایک بہت بڑا ٹھیرا ہوا تھا پولیس ٹیشن کے باہر اور ڈیز برس ہوا اب ایمیلے صاحب کے کہنے پر ہم تمام حضرات زمیدار شہریان بیدر اسپی صاحب سے ملنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں اسپی صاحب مکمل طور پر تیخون کی ہیں کہ جتنے کلپریٹس ہیں ان کو جل سے جل گرفتار کر کے ان کے پر ایکشن لیا جائے گا لہٰذا بیدر شہر ایک آمن کا شہر ہے ہم ملجل کے رہنا ہیں افواں پر دھیان نہ دیتے ہوئے تمام ہمارے شہریان بیدر کو جو ہے وہاں اپیل کرتا ہوں کہ امن و شانتی سے رہیں اور انشاءاللہ اللہ ایکشن لیا جائے گا ایمیلے صاحب کو خاص طور پر ایمیلے صاحب جو ہے تیخون دیئے ایک ڈیلیگیشن ہمارے لوکل ایمیلے عبد الرحیم خان صاحب کے ساتھ ہم نے اسپی بیدر سے ملاقات کی تمام حالات حاضرہ پر اوشنی ڈالی اس کی ہونے والے تمام چیزوں کو بتایا گیا اور ہر ذات میں ہر مذہب میں کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں جو غلط اناثر مسکیرینڈز جو کہلاتے ہیں مس سیوہ سیکٹلو کرتے ہیں جسے پوری کمیونٹی پورا شہر بدنام ہوتا ہے رات کا واقعہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا ہوا اس کے لیے پولیس نے پوری طرح سے تیخون دیا ہے کہ جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ اٹھائی جائیں گے خاص کر کمیونٹیز میں درخواست ہے کہ ایڈمنسٹیشن پر بھروسہ رکھے اور ہمارے پر خائد ان تمام لوگوں پر جو ساتھیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں کاؤنسلرز ہیں ان تمام لوگوں نے بھی اپنی اپنی بات رکھی اس پی کے سامنے اور اس پی صاحب نے پورا تیخون دیا ہے اور انشاءاللہ سب پیس مینٹین ہوگا شکریہ سبی کو آدھا جو رات میں پرابلم ہوا ہے جو ایشیوز مارننگ ہم سب کو معلوم ہوا ہے جس طرح سے مارننگ مجھے نو بجے معلوم چلتے گی میں امیڈیٹ پہلے ایس پی کو بات کیا ڈی ایس پی کو بات کیا سبھی پولیس ڈپارٹمنٹ کو اور اڈمیسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو بات کر کے اس کو بہت ہی سیریس ایشیوز ہے اس پہ کیونکہ بیدر میں کئی سالوں سے بہت ہی امن شانتی پیار کرناٹک میں میں سمجھنا بیدر کا نام لیا جاتا تھا کہ بیدر بہت ہی امن ہے بلکہ اس کو بگاننے کی کوشش کی گئی ہے اچانک رات میں کچھ بدماش لوگ اس طرح سے کیا ہے اور جو بھی سماج میں کسی کے فیسٹیول میں ہر سماج کے فیسٹیول میں ہم سب کو ریکسپیٹ کرنا چاہیے لیکن کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں جو بھی بدماشی کیا ہے اس کا پورا ویڈیو ریکارڈ ہے اور اس کو سیریس ایکشن لیتے ہیں بول کے ڈپارٹمنٹ بولے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ اور صبح سے میں آلڑی اس ڈیسوس پہ لگے وا تھا اور جس طرح سے معلوم ہوتے کی میں سبھی ہمارے بیدر کے مجیس بھائیوں سے اور ہمارے کانسلر سے سبھی کو بات کر کے بولا میں پہلے آپ جارہ اسپارٹ ویزٹ کر کے مجھے بتائیے اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی کنٹینیو پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی صبح میں فون کر کے ان کے آفیسروں کو بھی دو تین جنوں کو اس کے بارے میں نالج نہیں تھا تو وہ لوگ بھی سر ہم کو بھی پتا نہیں ہے رات میں کتنے بجے ہوا بلکہ ابھی ہم فورا ادھر جاتے بلکہ گئے بات کیا ہوں تو اس چیزوں کو ایمیڈیٹ ایکشن لینے کے لیے بولا ہوں اور وہ ہنڈر پرشن لیں گے ایکشن وہ جو ویڈیو ویرل ہوئے ہیں اس میں پولیس کی گاڑی بھی ہے سر پولیس کی موجیدگی میں یہ کام ہوں نہیں وہی بھی وہی وہی بتائیں وہ پولیس جو سبن اسپیکٹر کے موجیدگی میں ہوا ہے وہ بول رہا ہے مجھے ایسا پتا نہیں تھا سر بول کے بولا ہے کیونکہ اس کو بولے ہیں کہ اس کے بارے میں انکوری چل رہی ہے کہ ہم ہر بار جاتے بول کے کچھ ایسا کنفیوز کیے ہیں تو اس کی انکوری چل رہی ہے نہیں وہاں پہ وہاں پہ نہیں ہوتا خطے نہیں ہوتا تو اس بار جس طرح سے ہونا بول کے بدماش لوگ آنے والے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ پورے کہ ہر جگہ پورے دیش میں بھی ہو رہا ہے اور کرناٹک میں بھی کئی جگہ ہوا ہے آپ کو سبی کو پتا ہے تو بیدر میں اب تک نہیں ہوا تھا تو یہاں پہ بھی ایسا کوشش کیے ہیں اور یہاں کے سبی لوگ امن اور شانتی سے رہی کے اس کو لیگل ایکشن لینے کے لیے سبی لوگوں کا پریشر ہے میرا تو پریشر ہے کیونکہ ہم لوگ بتانا نہیں چاہتے ہم کیا کر رہے بول کے ہم جس طرح سے کام کر رہے ہیں ہکمت سے وہ آلڑی ہم کر چکے ہیں اور کچھ لوگ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں کچھ لوگ نرسی کے بارے میں بول رہے ہیں ایک آدو میڈیا والے ہمیشہ اُلٹھا سوی اُلٹھا ڈالتے ہیں اور وہ میرے سے آکے بھی ملے تھے ڈالنے کے لیے سر کچھ ہمارا آرنجمنٹ کرو رہے ہیں تو ہم تمہارے بارے میں اُلٹھا ڈالتے رہے تھے ہمیشہ بول کے میں بتاؤں گا آگے نام پورا ان کا میرے سے دو بار سٹنگ ہوئے ان کی میں وہ سٹنگ کو مانا نہیں یعنی آپ کیا بھی ڈالتے ہیں ڈالو مگر میں آپ کی خواہش کو میں پورا نہیں کر سکتا اور دوسری بات میں پروف دیتا ہوں ینارسی میں میں بندہ پا صاحب ریلی میں تھے اٹینڈ کرے اس پیچ ہم دو جنے کرے میں بندہ پا صاحب اس پیچ بھی کرے انہارسی کے واس میں خالی ہاں کے لوگ ہیچ گیا ہوں گے میں گلبرگا میں بھی جا کوئی اتنی بڑی اس پیچ کیا گلبرگے میں انہارسی کے بارے میں اتنا بڑا دس بیس لاکھ لوگ آئے تھے بسوہ کلیان میں انہارسی بسوہ کلیان میں انہارسی کے بارے میں اتنا بڑا بی نارین صاحب تھے وہاں پہ میں کتنے بڑا ویڈیو ریکارڈ ہے وہ پورے ویڈیو ریلیز ہوتے ہیں اور ہجاب کے بارے میں لوگ بولتے ہیں میں آپی کے چینل پہ کتنے بار گاؤان چک پہ دو بار سٹیٹمنٹ دیا سٹانگ لی ملتانی کالونی میں گدگاٹنگ کے ٹائم کتنے لوگ مجھے بات کیے وہاں بھی سٹانگ سٹیٹمنٹ دیا بات میں سی ایم سے ملا سی ایم کو کاپی دے کے میمراڈم دے کے میں نہیں میرے سات سات اٹھ ایم ملے تھے ہم سبھی لوگ جا کے سی ایم کو ملے اس کا بھی کاپی ہے اور بینگلور میں شبل ارشاد میں وہاں پہ بڑے عالم مولوی لوگ بٹھا کے ہم کو کیا کرنا بولکے ہمہاں کچھ جمعیداری دیئے اور ہم کو بولے بھائی تم اس پیس دینے سے روٹ پہ بولنے سے زیادہ ہم جو بولتے ہیں اخل سے حکمت سے یہ کام کریے بولکے ہمارے میرے کو نے سبھی ایم ملوں گو ڈائریکشن دیا وہ حساب سے ہم کام کرے اس طرح سے ہر چیز کو جو الٹھا بول رہے ہیں یہ میڈیا کچھ یوٹیوب والے میں بعد میں ان کو پروف کے ساتھ دوں گا آپ کو تو یہ چیز کرنا جتنا بھی جھوٹ نہیں کرنا چاہیے اگر ہم گلتی کر رہے تو ہمارے بارے میں بولنا چاہیے مگر ہم نرسی میں نہیں کرے آپ ہی کے سور ہم آپ کو کاپی دیتے ہیں اس کو آپ ہی بدالی ہم نرسی میں کتنے فنکشنز کو اٹنگ کیے کتنے سٹرانگ بات کیے اور ہجاب کے بارے میں کتنا بات کیے اور آج کے معاملے میں بھی ہم صبح سے لگے ہوئے ہیں ہماری پوری ٹیم کو لگائے ہیں پوری ٹیم جا کے وزٹ کر رہی ہے ریپورٹ دے رہی ہے جہاں پہ کام ہوتا ہے وہاں پہ بات کر کے ہم روٹ پہ آگے بولنے سے جو کام ہوتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے وہ الگ بات ہے مگر جہاں سے کام ہوتا ہے وہاں پہ ہم دبا کے پکڑے ہوئے ہیں صبح سے لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جل سے جل اس کے اوپر ایکشن ہوگا اور سبھی سماج میں کوئی بھی انسان گلتی کریں دے اس کے اوپر ایمیریٹ ایکشن ہونا چاہیے جوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت بہاد دور ہیں آپ کے جذبات خوابو رکھے حکمت سے کیونکہ یہ لوگ آنے والے دن میں آپ دیکھ رہے ہیں پورے سٹیٹ کے پورے دیش کی دیش میں انہوں کیا کیا کر رہے ہیں اسٹیٹ میں کتنے جگہ کیا کیا کر رہے ہیں ریسنٹلی گلبرگہ ہوندے یا مانگلور اوڑپی ایسے جگہ بہت انیسیری کریٹ کی ہیں اور کل کا بھی انیسیری انہوں کیریٹ کی ہیں اور آنے والے آلڑی میں سنا ہوں پیلان بنا کے ہے میں یہاں تک ریپورٹ آئی آلڑی دو چار issues اٹھا کے بیدر میں گڑھ بڑھ کرانا چاہ رہے ہیں وہ لوگ اس کے لیے آپ تھوڑا سا اخل سے اور خانون کے اوپر پورا بھروسہ رکھیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ایسا نہیں ہے لوگ اس کو حقیقت کو کچھ بھگاڑنے کی کوشش کریں گے ڈائیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے گلت کرنے والوں کو punishment ملے گا کوئی بھی رہند ہے کسی سماج کا رہند ہے گلت کرنے والوں کو punishment ملے گا میں سب بھی لوگوں سے request کرتا ہوں ہم ہمیشہ پورے کرنا ٹک میں کئی جگہ گڑھ بڑھ ہو گئی تو بھی ہم بہت ہی امن سے پیار سے شانتی سے رہے ہیں اور ابھی بھی ہم آگے بھی مثال خائم رکھیں گے اس کو اور ہمارا 100% سپورٹ ہے کیونکہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ اصل ان کی پکڑ ہے جہاں پہ یہ جو کرے ہیں وہاں پہ ہمارا pressure اور action ہوتا ہے